تمام دیکھنے وصلنے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں محمد، رزوان، رزا، قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں جو وزیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے بہت ہی خاص وزیفہ ہے جو وزیفہ ہم آپ کے لئے لائے ہیں جو آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ جاننے والے ہیں یہ بہت ہی پاورفل وزیفہ ہے خاص کر کے دولت کے لئے، رزق میں فاروانی کے لئے، روزی رزق میں برکت کے لئے بہت بہت خاص اور مجرب وزیفہ ہے جو تسبیح کا وزیفہ ہے اس کو آپ کو ہرگز مس نہیں کرنا کیونکہ یہ وزیفہ آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے یہ وزیفہ آپ کو دولت والا بنا سکتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں ہم نے آپ کو بہت سارے وزائف بتائے ہیں بہت سارے وزیفہ رمضان کے مہینے میں بھی بتائے ہیں اور ان وزائف سے آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے آپ نے وہ وزائف کیے ہیں یا نہیں کر سکے تو بھی آپ کو یہ وزیفہ لازمی کر لینا ہے پیاری دوستوں یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ سے التماث ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے پیارے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو آج کی دور میں لگ بھگ ہر شخص پریشان ہے ہر دوسرا شخص، ہر دوسرا انسان پریشان ہے چاہے وہ دس ہزار کماتا ہے بیس ہزار کماتا ہے پچاس ہزار کماتا ہے یا پھر لاکھ کماتا ہے وہ تو بھی پریشان ہے اور اس کا بھی یہی رونا ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہے خرچیں پورے نہیں ہوتے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری کمائی میں اور رزق میں برکت نہیں ہے جس کی وجہ سے پیسے زیادہ کمانے کی باوجود بھی گھروں میں پریشانیاں ہیں میری پیاری دوستوں اس لیے ہمیں چاہیے میری ماں بہنے بھی دھیان سے سنیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے برکت کی دعا مہا کریں ہمیں اپنے دولت میں رزق میں کسرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ کسرت سے مال آ بھی جائے گا کسرت ہو بھی جائے گی تو کسی نہ کسی وجہ سے جیسے کی بیماری وغیرہ کی وجہ سے مختلف طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ مال وہ چیزیں وہ آپس چلی جاتی ہیں اگرچہ وہ کسرت سے آئی ہو لیکن جس چیز میں برکت ہو جاتی ہے پھر وہ برکت اس چیز کو بڑھا دیتی ہے پھر آنے والی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تمام دکھ تکلیفیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی جس چیز میں برکت آ جاتا ہے پھر وہ کسرت پہ بھی صفت لے جاتی ہے اس لئے کسرت کی نہیں بلکہ برکت کی دعا کرنی چاہیے اور یاد رہے گھروں میں ایسے کام کریں جو کہ برکت لانے والے ہیں اور ایسے کاموں سے ہمیں استناب کرنا چاہیے ایسے کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے دور ہونا چاہیے جو گھروں میں بے برکتی لانے کا سبب بنتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگ لیں جو بھی چاہیے ہم اللہ سے معافی بھی مانگ لیں توبہ اور استغفار بھی کر لیں اللہ سے رجوع کر لیں وہ معاف فرمانے والا ہے غفور الرحیم ہے شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ کی جائے سچی توبہ کی جائے اور دل سے دعا مانگی جائے آئیے پیاری دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پیارا سا عمل کیسے کرنا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے کا طریق کیا ہے جو ایک تسبیح کا عمل ہے یاد رہے ہم جب بھی تسبیح کا عمل بتاتے ہیں تو اس سے مراد سو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے یعنی کی جب ہم کہیں کہ آپ اسے ایک تسبیح پڑھ لیجئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اسے سو بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے پیاری دوستو جس طرح سے ہم تسبیح فاطمہ میں پڑھتے ہیں تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر تو یہ سو بار ہوا یوں ہی آپ کو جب کہا جائے کہ یہ چیز آپ پہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے سو بار یعنی کی ہنڈر ٹائمز پڑھ لیا کیجئے ٹھیک ہے پیاری دوستو یادی دوستو ویڈیو میں آنگے بٹھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت مند اور فائدے مند ویڈیوز آیا کرتی ہیں اس لئے اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے اس پیارے سی یوچیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بچن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں نوٹفیکیشن بیل ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی آل پر پرس کرنے سی ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے پیاری دوستو ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے کہ جی ہاں یہ بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی اور کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا اس لئے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے جی ہاں پیاری دوستو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے چاہے آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو یعنی آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتی ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد یہ درود ابراہیمی ہے آپ اسے تین بار پڑھ لیجئے یا پھر آپ کو کوئی بھی درود پاک یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی چھوٹی سی درود پاک یعنی مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کی صل اللہ علی محمد صل اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ فضلتیں ہیں جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لئے رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ تو آپ صل اللہ علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ صرف صل اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم آپ کو تین بار پڑھنا ہے آپ جو چاہے درود پاک پڑھ لیں چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ کو تری ٹائنگز یعنی کی تین بار پڑھنا ہے جب آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و عطوبو علیہ ایک بار پھر سننیں اسے آپ کو پہنا ہے کتنی بار آپ کو اسے پہنا ہے ایک تسبیح یعنی کی سو بار ہنڈر ٹائمز آپ کو پہنا ہے آپ چاہیں تو تسبیح لے لیں یا وہ کاؤنٹر آتا ہے الیکٹرونک تسبیح آپ اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں تو انگلیوں پر گن لیجیے گھٹلیوں پر گن سکتے ہیں خجوروں کی گھٹلیوں پر املیوں کی گھٹلیوں پر تو آپ اس پہ بھی گن سکتے ہیں آپ کو سو بار پڑھنا ہے تعداد جان بجھ کر کم یا زیادہ نہ کریں قصدن تعداد کو کم یا بیشی نہ کریں ٹھیک ہے پیاری دوستوں ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر سناتے ہیں دیکھیں یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا دین بار یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار یاری دوستوں جب آپ سو بار یعنی ہنڈر ٹیمز پڑھ لیں ایک تسبیح پڑھ لیں ان کلمات کی تو آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے جی ہاں وہی والی درود پاک پڑھئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی ٹھیک ہے پیاری دوستوں جو بھی درود پاک آپ چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے لیکن جو شروع میں پڑھیں وہی آخر میں ہی پڑھیں اور شروع میں تین بار پڑھیں آخر میں بھی تین بار پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ پانچ بار زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہے پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں اور کم سے کم تین بار پڑھیں اور شروع میں جتنی بار پڑھیں اتنی بار آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیجئے آپ چاہے تو کسی بھی دن سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایک دن پڑھ سکتے ہیں آج جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب آپ آج بھی عمل کر سکتی ہیں آج بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں اور یاد رہے یہ وظیفہ آپ کو باوضوح حالت میں دو زانوں بیٹھ کر اور قبلہ رکھ ہو کر پڑھنا ہے یعنی کہ آپ باوضوح ہو جائیں یعنی اگر آپ کا وضوح نہیں ہے تو وضوح کر لیں اور اگر آپ کا وضوح پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ چاہیں تو وضوح پہ بھی وضوح کر سکتے ہیں یہ مستحب ہے باوضوح حالت میں بھی وضوح کرنا اور اگر وضوح ہے پہلے سے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کر لیں تو بہت زیادہ سواب ملے گا انشاء اللہ تو آپ کو باوضوح ہو جانا ہے اور پھر آپ کو دو زانوں قبلہ رکھو کر بیٹھنا ہے یعنی کہ قبلے کی طرف رکھ کر لیں جدہ ہمارا قبلہ ہے یعنی کعبر شریف کی طرف رکھ کر لیں اور دو زانوں بیٹھ جائیں یعنی جیسے ہم نماز میں قائدے میں بیٹھتے ہیں یعنی جب اتحیات پڑھتے ہیں جیسے بیٹھتے ہیں دو زانوں ایسے ہی بیٹھ جائیں دل کے ساتھ ہی عمل کریں پورے یکسوئی سے ہی عمل کریں یعنی کہ آپ پورے دھیان سے اس عمل کو کریں اور یہ وظیفہ پہنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلائیں رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اپنی حاجات کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کریں روزگار مانگیں دولت روزی رزقہ میں برکت کے لیے دعا مانگیں کاروبار میں ترقی مانگیں نوکری کے لیے پریشان ہیں تو نوکری مانگیں یہ عمل آپ صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں چاہتے ہیں اچھی نوکری لگ جائے تو آپ نوکری کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں پیاری دوستوں اگر آپ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز میں گرفتار ہیں کرزہ بہت زیادہ چڑ گیا ہے تو کرزے کی ادائیگی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد کرز سے رہائی ملے گی اللہ تعالی آپ کی غیب سے ملت فرمائے گا آپ کو خوب نوازے گا انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے دولت مند بن جائیں گے سرمایہ دار بن جائیں گے آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور ہاں یہ وظیفہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں جیسے کی ہماری ماں بہنیں اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے اپنے شوہر کے لیے آپ کر سکتے ہیں اگر میں نے کوئی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو اور اسی طرح سے اپنے والد صاحب کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے کمائے میں برکت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ یا عمل کر سکتی ہیں اور آپ اپنے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ آپ چاہیں تو کئی دن پڑھ سکتے ہیں اور ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے شروع بھی کر سکتے ہیں کئی دن تقریب پڑھ سکتے ہیں اور کسی ایک دن پڑھنا تو بھی آپ کسی بھی دن یہ عمل پڑھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں یہ وظیفہ پورے دل سے پورے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے پیاری دوستوں اور یہ یقین ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ٹل جائے گی آپ کے مشکل ٹل جائے گی آپ خوب امیر بن جائیں گے آپ کے دولت میں روزی رسکہ میں خوب خوب برکت ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ وقت پوچھیں گے کہ کس وقت ہم یہ عمل کریں تو آپ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیجئے اور اسی وقت یہ عمل پڑھیں یہ تسبیح پڑھیں اور بہتر وقت ہے فجر کے نماز کے بعد کا وقت آپ فجر کے وقت یہ عمل پڑھیں فجر کی نماز کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے تو آپ چاہے تو فجر کی نماز سے پہلے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے نماز کے بعد بھی فجر کے وقت میں پڑھیں گے تو بہتر ہوگا فجر میں نہ پڑھ پائیں تو آپ دن میں کسی بھی وقت یعنی پورے دن میں کسی بھی چائم یہ عمل پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے رزق کے دولت کے دروازے کھل جائیں گے اللہ سے خوب دل کھول کے مانگے اس کی شان کے مطابق مانگے دعا کرے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگلے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما تو ہمیں اپنے شان کے مطابق عطا فرما اللہ سے دعا کرے اللہ تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی ہر نیکو جز دعا قبلو ہزار واللہ کے بندے اس دعا میں شامل لیں گے اور آمین کہیں گے انشاءاللہ تو آپ اس دعا میں ضرور شامل لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکن حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کربنائرد شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق باقر علم حدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا الہی ہم سب وہ بائیمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت احمد رزا کے واسطے یا اللہ الرحمن الرحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں میلے کو چیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماباب کی اور ساری امت کے مغفرت فرما مولا ہماری روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اٹھا فرما ہم سب کے دلوں کے ہر نیک جائز مرادوں کو پورا فرما ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما جس کے بھی دل میں جو بھی تمنا اس کو اس نیک جائز تمنا کو اس مراد کو پورا فرما یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں اٹھا فرما جو بھی مارحان ہے انہیں شفائے کاملہ دائمہ عجیلہ عن طواب فرما مولا تعالی جن بھائی بہنوں کے شادیاں نہیں ہو ری جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روزی رزق میں خوب خوب برکت عطا فرما روزی قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما ہم گناہگاروں کے نیک جزدوہ سرکاری غوف عظم تستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول فرما آمین ثم آمین بجاہ النبی جن امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارے دوستوں کومنٹ باکس میں عمیل لیکھیں فواب کے نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کے گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ